رات گئے اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ نواز شریف کی گاڑی پر حملہ ہو گیا ہے یاد رہے کہ نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں وہاں پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف کے گھر اور تفسر کے باہر اکثر اوقات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج تو کیا جاتا رہا لیکن ایسی خبر سامنے آنا اور وہ بھی اچانک ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا یہ اس کا رد عمل تھا یہ خبر بہت اہمیت کی حامل بن گئی نواز شریف کی گاڑی پر حملہ کس نے کیا کون لوگ تھے کسے گرفتار کیا گیا اور گاڑی پر حملہ کس چیز سے کیا گیا سوشل میڈیا پر تمام تر تفصیلات سامنے آگئی تو اندازہ ہوا کہ اس خبر کے متعلق پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا چھو سابق وزیر آزم اور پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف پر حملے کی خبر دراصل فیک نیوت نکلی نواز شریف کے سیکیورٹی انچارج نے ٹویٹر پر حملے کی اطلاع دینے کے بعد خود ہی کچھ دیر بعد اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا لندن میں نواز شریف کے سیکیورٹی انچارج خورم بٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اطلاع دی کہ نواز شریف پر حملہ ہو گیا ہے وہ حملے میں محفوظ رہے جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر بعد خورم بٹ کی جانت سے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا جبکہ معاملہ یہ سامنے آیا کہ جس کیفے میں نواز شریف موجود تھے اس کے باہر ایک احتجاج ہو رہا تھا مظاہرین کی پولیس سے معمولی تقرار ہوئی جس کے بعد مظاہرین نے پولیس کی گاڑی پر کافی پھینکی اس سے قبل نواز شریف کے سیکیورٹین چارج خورم بٹ کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف پر لندن میں دس افراد نے حملہ کر دیا حملہ ایک کیفے کے باہر کیا گیا تاہم نواز شریف اس حملے میں محفوظ رہے پاکستانی میڈیا پر یہ خبر چل گئی تو اس کا تحل کا مچ گیا لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط خبر تھی